اگر آپ ہائی لائٹ ہوگی لیکن ہم بات کریں گے میرا خیلی کمور دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کمور صاحب اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا تو عبدالستار خان صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مہاشا بہت شکریہ اچھا پہلے تو یہ ہے کسی پر بات کرتے ہیں پھر ہم آئیں گے عدالت کی طرف میاں نوارشی صاحب کی طرف تو آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو معاشا جس طرح سکریہ میں سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بہت ہی یعنی کم تعداد منالٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی دنیا کے سب سے بڑا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے تو یہاں کیا ہونے جا رہا ہے کہ قصور میں ساڑھے تین سو بچہ پھر زینب علیٹ کرنا پڑا وہاں جو بچوں کے ساتھ جاتی ہے روزانہ کہیں کبھی چونیا میں کبھی کراچی میں اور کبھی یہ آپ دیکھیں کہ سڑک کے اوپر جو آپ نے سارا دن آپ نے ٹی وی چینلوں کے اوپر دیکھا کہ ایک عورت اگر آپ کو سفر کر رہی ہے تو کہیں وہ آدمی محفوظ نہیں ہے اس پتہ ٹرک دی تھی آپ اس کی سر سے پڑی اہم ذمہ داری ہے ہماری عطالتی نظام پڑھا ہے اب جسٹس آسس سعید خوصہ نے ایک نام نحات مادل کورس کا اگرانش کیا وہ جو نام نحات مادل کیس جو ہے ہماری عطالتیں وہ کیا فیس بے کر رہی آپ نے پورٹا کا معاملہ دیکھ لیا ایک عطالت نے ایک آدمی قتل کر دیا خودہ کے اوپر تو ہماری عطالت نے کہا کہ یہ ثبوت ہوئی ہے تمام ویڈیو پر تصویریں بکھائی جا رہی ہے اس کی ڈیٹ پاری پڑھی ہے سوپر سے سوڑک اس کی گاڑی گزر رہی ہے تو ہماری وہ جو عطالت جو بنایا تھا نام نحات مادل پورٹ اس کے جز کو خیال نہیں آیا کہ نا ملو ویڈیو سامنے رکھی ہوئی ہے تو غریب خاندان رو رہا ہے پھر وہ کلان فوڈو کے چاہیے ہیں یعنی وہ جو قانون کے پاس داران ہیں وہ فوڈو کے چوارے ہیں پورا گروپ فوڈو آئے ہیں جو ہیں جو روٹیڈ ہو گئے ہیں ایسی ایسی روایت قیام کر گئے ہیں کہ پورا معاشر جو ہے وہ جو ہے اس وقت بڑی ایک عظیب و غریب احضانی خیج میں مفتہ ہو رہا ہے جسٹ آفر سعید خوطہ کی کارنے میں دیکھنے جسٹ انتخار چوڑری کے کارنے میں دیکھنے ساکر بنیزار کے کارنے میں دیکھنے اسی سے ہمیں رہنمائی ملتے رہے ہیں عدلیہ سعید اب ہمارے پاس کو واقعہ سائی وال دیکھ لیں واقعہ سائی وال کی بھی بات ساتھ جوڑ لیں اس کے بعد ہماری سیاسی جمعاتوں میں جو ہماری موزراء ہیں ہماری ممبرانی پارٹیمنٹ ایرین ہیں ان کے اندر ترہ 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 جو لیورل خیالات کے لوگ بھی ہیں بیزبین قائد کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جو سزائے موت جو ہے وہ بہراس برے سزا موت جو ہے وہ چرہائے پر نہ دی جائے وہ اس طرح کی کہانیاں بیان کرتے ہیں اب اس طرح جو واقعہ تیش آیا آپ کو بہت افسوسناک واقعہ جو جگرہ مالا روڑ پر آیا تو ہمارے تو اب موٹر پیپر شرم کا مقام ہے وہ خاتون چیخ رہی ہے پکار رہی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے اطارہ کار میں نہیں آتا یہ ہمارے حلقے میں نہیں آتا تو سب سے پہلے پرہمیسٹر صاحب کو چیئرمین جو بھی ہے آپ نے یہ موٹر پیپر اس کو پترستانہ چاہیے تھا اپریری کے سفاقی کرنے آئیے اب یہ جو عمر شیخ بیٹر آویر کے شکل دیکھ لیں اس کی آپ اس کے شکل سے معلم ہوتا ہے کہ یہ ایسی بند کے قابل نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ اور ساتھ سے چون گئی ہے بھائی بے شرم آدمی وہ پہلے چلی گئی مذہور تھی پہ رات کے کہیں ٹھیک ہے بچوں کو ساتھ چلی گئی اس کو کہنا کہ رات کے چون گئی تھی تو آج کیا اس طرح کے جو بے شرم آپ ایسا ہمیں رکھیں گے تو کامیابی کیسے ہوگی اب پرہمیسٹر صاحب دکھ سے بھری ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ارسٹ کریں گرساری دریں وہ ایسی بھی صاحب اپنے کہانیات جان کر رہے ہیں کہ یہ کہاں اس لئے پرس ماشرے پوریس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اسی دہا سے لیکن کمر صاحب ایک بات بلکل آپ نے صحیح بیماری کی تشخیص کی ہے کہ جب سزائیں اتنی لمبی ہو جائیں گی سان ہے مارڈر تاؤن ابھی تاک وہ چودہ آدمی اپنا انصاف لینے کے لیے یعنی مر کئی لوگ مر گیا اس میں سے بچے چاکم نے سہار کے باہر بیٹی رہی بیٹی اس کو ٹائم ہی اس نے نہیں دیا تو وجہ یہ ہے کہ آپ درست کہیں لیکن دوسرا بیٹی علیمنٹ ہے یہ کہ سڑکیں آٹھ بے کے بعد تو میں نے دیکھا کئی علاقوں میری پوستنگ رہی ہے آپ اکارڈا سفر کر کے دکھا دیں کالا کھتای شیخ پورا یہ وہ کہیں سندھ میں آپ کہیں محفوظ ہیں ہی نہیں کہیں سڑکیں شام آٹھ بے کے بعد تو کہیں بنا جا ہی نہیں سکتا بندہ ہو یا بی بی ہو یہ درست ہے یہ ہماری پولس کا عظام درائیز نہیں بہیسی ہو چکی ہے جو انہوں نے خیال ہی نہیں آیا جب ایک خاتون وہ اپنا یہ بکار رہی ہے ٹیلی فون کر رہی ہے مباعث پر کر رہی ہے تو خامل دے وقت وہاں پر فون کر رہا ہے وہاں پر فون کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہمارا دائرہ کار میں نہیں آتا ہمارا یہ علاقہ نہیں ہے تو ایسی پولس پر لاندھ دیکھیں عمران خان کو چاہیئے کہ ساری پولس کو جناب بر طرف پر ٹیسمس کرے اور نئے سے نئے دعوں کو دیکھا یہ جو نئے نئے چہرے لے کے آرے اسے پولس کے نظام ٹھیک نہیں ہونا صحیحہ کیونکہ شکلی آپ دیکھیں یہ آواز کے ہم در پر نہیں نگر در آتا ہے اب تو پولیس میں بھی اس طرح لگیا جس طرح کچھ شیسی ونگز بن گئے آپ نے دیکھا کہ آئی جی کی ٹرانسفر کے طور پر کچھ پی ایس پی افسروں نے بقیادہ میٹنگ کی اور پھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل یعنی فیلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ شاید وہ کل کوئی دوبارہ فلان آدمی آ جائے اور کوئی جو گرفتاری کے لیے کہا گیا تو پھر انہوں نے اگر کوئی سسپینڈ پولیس والا ہو بھی جاتا ہے دس پیس کروڑ پر کہیں کھا کے تو وہ بال بھی ہو جاتا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں ابھی چند روز پہرے جو خبریں آ رہی ہیں ہماری ایک ابھی راول پنڈی میں ایک لڑکی کے ساتھ مطمیزی کی اس کی تشمیریں لیڈیو کے ساتھ اس کو برانا والا کر کے تو ہماری عدلیہ پوڑا زمان دے دی یعنی اس اس کا اپنے عدلیہ کے دماد نے والی کا طبقہ تو اتماعی لگتا ہوگا اس کو دو گھنٹے بعد زمان پر رہا کر دی آرڈیشن سائن جانے دیئے زمان بلکور ہمارے این لوگوں کو یہ دیکھیں ہمارے اجلوں کو یہ دیکھیں کوئی شرب نہیں آتی بچی یقین بچی کو یہ دیکھنا چاہیے اپنا کمر صاحب بات یہ ہے کہ جہاں ہوتا ہے ظاہر ایکشن ہوتا ہے مثلا جو سپیر جوڈیشری اس پر ایکشن لیتی ہے ایسی بات نہیں ہے صورتہ رہی ہے کہ لوگر جوڈیشری میں بڑا پریشر ہے وہ کلاہ کا آپ نے دیکھا کہ بار کانسلیں ہیں بار اسوسیشنیں ہیں ڈسٹرک بار سے ہیں اور آپ جانتے ہیں زیادہ کہ کتنا کوئی طاقت افتخار چوری کے بعد یہ جو لوگ پکڑ چکے ہیں تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ کو ہم مدنے نظر رکھیں گے نا یہ بات صحیح ہے ظاہر ہے ہمیں پنی سے عمید ہے پاکستان کی جو عدلی ہے وہ ظاہر آزاد ہے وہ جو سپیر جوڈیشری ہے اس پر تو بھوکار بھی کرتے رہتے ہیں کچھ واقعات ہوتے ہیں ہاں سے ٹھیک ہے دیکھا کہیں گے جناب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا ایک پندرہ سی پیس سیکنڈ کے اوپر جناب نظام ہی ہمارا ختم ہو چکے ہیں میں ایک نظام کی بات کرتا ہوں یا قوام مختصہ کی رپورٹ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب پریجن سردام حسین کے زمانے میں اسی طرح ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا تو سردام حسین نے اس کو چھے مہینے انکوائری کرنے کے بعد مدرم پکڑا گیا وہ آرمی کا کرنل تھا جب پکڑا گیا آرمی کو پکڑا اس گھڑکی کو پردے کے پیچھے دکھایا ہے کہ بتائیں کہ ہاں جی یہی وہ شکت ہے میں نے اس کی آباز پچھان لی ہے تو اس کو جو سامنے لے کے آیا سردام حسین کے سامنے تو اس نے اپنے دراز میں سے ریوالور نکالا اور وہیں شوٹ کیا اپنے کمرے میں اور ایک تاریخی جمعہ بیٹی یا قوام مختصہ کی رپورٹ میں ہیں کہ یاد رکھو ایراد کی تمام بیکیاں میری بیکی ہیں اچھا اب دوسرا موضوع پھر رہا نہ جائے کمرے صاحب دوسرا موضوع رہا نہ جائے اب میاں نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں اور وہ عدالتوں سے وہ بقیدہ آپ نے دکھا جہاں سے لے کے گئے تھے جس نے حکومت کی بھی کانسٹرنٹ شامل تھی لیکن وہ متعینہ پیرٹ کے پر واپس نہیں آئے اور وہاں یہ ہے کہ اپنی کارویوں نے جائے رکھیں پاکستان کی سیاست میں وہ بقیدہ وہاں سے منیٹر کرتے رہے پھر یہ ہے کہ اتصاب عدالت نے اشتیاری قرار دے دیا اور اس کے ریاکشن میں جب پاکستان مسلم لیگ نون نے ہائی کورڈ میں رٹ کی ہے خاجہ حرس کے تو کہا ہے ہائی کورڈ نے کہ پہلے سرنڈر کریں تو اگر وہ نہیں آتے جسا انہوں نے کہا جب میں تو جب تک میری پارٹی کہتی ہے میں تو نہیں ہوں گا جب تک ٹھیک نہیں ہوتا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا کریں گے عدالت نے کیا حکومت کر سکتی ہے عدالت اس بارے میں بڑا مصرد قدم ہوا رہی ہے وانچہ یہ عدالتوں کا فیصلہ بڑا خوش آئیت ہے لیکن ہمیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جناب محترم نوار شیف صاحب ملت کے تین تفاہ پرینشت رہے ہیں بہت بڑی ظہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بریدت دی اب وہ جب وہ نومبر میں اپنے اکتوبر نو اکتوبر خیانے پر نومبر میں وہ کہے لندن اور کرونا کا واقع ہوا مارچ میں اب یہ بتائیے کہ نومبر سے دیکھ مارچوں ایک دن بھی ہسپیٹل داخل ہوئے یہاں وہ قبر کا اندلہ جہاں آ گیا سیدھے اپنے گھر چلے گئے اور یہاں جب ہماری عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علاج کروالیں تو اتفاق ہسپیٹل کی بجائے اپنے گھر چلے گئے اب ایک دن بھی ہسپیٹل نہیں گئے اب کہنا کہ کرونا آ گیا وائرس تو باب مارچ میں آیا ہے بھی نہیں تھے اب ہماری تو خیلی کے اوڈیٹر ہیں پاکستان کے اتفاق پرائمسٹر ہیں ان کا اپنا ایک تعلق ہوگا لیکن ہماری نظر میں ہماری ناکس رائے میں انہیں پاکستان میں آ کے اپنی عدالتوں کو فیصل کرنا چاہیے اب یہ کہنا کہ جب میں کبھی ٹھیک ہوں گا تمہیں آج ہوں گا وہ تو زہر ہے دکٹروں کے سارے پرائیوٹ دکٹر ہیں جیسے ہمارے دکٹروں انڈین ہیں زیادہ زیادہ انڈین ہیں لیکن وہ امریکن بیس ہیں انڈین دکٹروں کہیں گے یہ تو بیمار ہے اب جب میں ایک بیماری سے اس نے نہیں آنا یادل جہر ہے بیماری اپنے گھمے بیٹھے میں ایک در ہاسپیٹنے دیں گے تو یہ اب اپنی پارٹی ختم ہو چکی ہے جیسے میں شیخ رشید کا فادر تو نہیں ہوں زیر ہمارا بزر اس کے زبرہ بہتر ہے شیخ رشید سے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جناب اب وہ امواز شریف صاحب اپنا شاسی کریڈٹ ختم کرتے ہیں دیکھر یہاں تو شخصیت پرستی ہے آپ نے دیکھا کہ پوری ان کی پارٹی جو ہے ان کی غلط کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہے اس طریقے سے شاید کا کہان آباسی کا بھی سلاٹ چلا ہے انہوں نے کہا جی وہ ڈالتوں دیکھنے چاہیے سارے ان کے ساوت کارے جو میں عرب و خرق و ربیع ان کے زمانے میں پیسہ لوٹا ہے مکلک لفظمہ آمی ستار خانصہ ستار خانصہ ستار خانصہ ستار خانصہ ستار خانصہ ستار خانصہ وہ دنکل خرق بنتے ہیں ایک عام آدمی جو ہے جو ایک آف جاکی سنسلی ہے بھام جائے سے دوست میرے پیروں میں پیٹھے دوست ہم غیر جام دارانا تیلکے سے کہا ہمارا کچھ ستار خانصہ میں ثابت ہو گیا ہے کمر صاحب کے یہاں انصاف کے لیے امر نو چاہیے اور قرون کا خزانہ چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے بہت لمبا سفر ہے اور پریسیڈنٹ جو ہیں بلکہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر چلو گا ایز ایک کنوکٹڈ باہر چلے گئے تو یہ سب کیلئے سہولت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ امیر تو اسے فائدہ اٹھائے اور پھر غریب کو تو ہر کوئی پوچھتے نہیں یہ بھی علمیاں تو ہیں یہ درست ہے بہت شکریہ سر کمر صاحب بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم کیا بڑی نوازش تو اپنا عبدستار خان صاحب